بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایمیل دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے ایک ساتھی کی طرف سے آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا آپ کیسے ہیں میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ میں کوئی تجارت وغیرہ شروع کرنا چاہ رہا ہوں مگر میں کیا کروں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں چار مہینے جماعت میں جا کر آیا ہوں جماعت میں جانے سے پہلے میں حرام کمائی کماتا تھا اب میں کیا کروں آپ سے مشورہ لینا دل میں آ رہا تھا کیونکہ آپ کی بات سن کر میرے دل کو سائٹسفیکشن ہوتا ہے انتظار کر رہا ہوں میں آپ کے جواب کا جزاک اللہ خیرن ہمارے جس کسی بھی دعوت کے ساتھی نے یہ سوال پوچھا ہے ان کا نام اور شہر کا نام یہاں پہ لینا مناسب نہیں ہے دیکھو کیسا ہے ماشاءاللہ بڑی خوشی کی بات سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے چار مہینے کی قربانی کو بے انتہا قبول فرمائیں اور بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ دعوت کی محنت کی ورکت سے پہلے آپ حرام کماتے تھے اب آپ کا حلال کمانے کا ارادہ ہے تو سب سے پہلے تو ابھی مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے آپ کا ایجوکیشن کیا ہے آپ کی تعلیم کیا ہے آپ کے گھر کا بیگراؤنڈ کیسا ہے گھر کے لوگ کیا تجارت کیا کاروبار کر سکتے ہیں تو اس اعتبار سے میں آپ کو گائٹ کر سکتا ہوں ابھی جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر گاؤں کا ہے گاؤں کا رہنے والا ہے اور اس کے گاؤں کے اندر جو ہے ماحول ہے اس کے خاندان کے لوگ اس کے برادری کے جو لوگ ہے وہ لوگ آناچ کی تجارت کرتے ہیں کپاس خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو ویسے آدمی کو ہم یہ سجیس کر سکتے ہیں کہ بھائی جب تیرے خاندان والے برادری والے یہ کاروبار کرتے ہیں تو تو بھی وہ کاروبار کر یا اگر نیا کاروبار شروع کرنا ہے تو پچاسو کاروبار ہے پچاسو کاروبار کپڑے کی تجارت ہے شوس کی تجارت ہے بہت سارے کاروبار ہے ایسے جو حلال ہے آپ حلال طریقے سے کر سکتے ہو اگر آپ گریجویٹ ہے پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ جوب اگر آپ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے بھی آپ کے سامنے سینکڑوں آپشنز کھلے ہوئے ہیں تو پہلے تو یہ پتہ ہونا چاہیے بڑی خوشی کی بات ہے آپ حلال کمانا چاہتے ہو حلال کاروبار کرنا چاہتے ہو لیکن مشورہ میں یہی دوں گا کہ جو ٹائپ کا آپ کا گاؤں ہے آپ کا علاقہ ہے آپ کے یہاں پہ جو تجارت چلتی ہے تھوڑا سا آپ بھی جو ہے استخارہ کرے روزانہ دو دو رکعت نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے میں انشاءاللہ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کہ اللہ آپ کو شرح صدر کر کے کیونکہ حرام آپ نے چھوڑ دیئے اب آپ حلال کمانا چاہتے ہیں آج آپ کی حالت یہ ہے کہ آج جو ہے کیا کاروبار شروع کرنا وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن میں یہ امید رکھتا ہوں میں زندہ رہوں گا یا نہیں لیکن میں یہ ضرور امید رکھتا ہوں اللہ آپ کے سینے پر کوئی ایسی تجارت کھول دیں گا جس کی وجہ سے دنیا کے دھیر آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ اس قربانی کی برکت سے جو آپ چار مہینے اللہ کے راستے میں جا کر آئے اور اب آپ نے دیندار بننے کا ارادہ کیا اس قربانی کے بدلے اللہ تعالیٰ بے شمار دنیاوں سے آپ کو نوازیں گا اور حلال حرام کو جو آپ نے لات مار دی ہے تو انشاءاللہ آپ خود حلال کے ڈھیر اپنے آگے پیچھے دیکھوں گے بالکل گھبرانے کی اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں بس اللہ تعالیٰ سے دو دو رکعت مانگ کر دعا کیا کرے استخارہ بھی کرے اور سوچے خالی وقت میں سوچے کہ ایسی کون سی تجارت ہے ایسا کون سا کاروبار اور اس کے بارے میں بھی اگر آپ کو مشورہ لینا ہے تو پھر مجھے کوئی اور ایک آدھا ایمیل کر دینا کہ میرے ذہن میں یہ یہ تجارت آ رہی ہے میرے علاقے میں گاؤں میں اس طرح کے کاروبار چلتے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی میرے سے ہو سکتا ہے میں آپ کو اس کے بارے میں گائیڈنس اور سجیشنس ضرور دوں گا انشاءاللہ اور بالکل میں آپ کے فیوچر کو آپ کے مستقبل کو برائیڈ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور انشاءاللہ آخرت بھی کامیاب رہیں گی آمین سبح آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ